بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی افطار کے وقت آسمان کے دروازے کھلوا دینے والے یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگیں گھر میں رزقی تنگی کے بجائے رزقی بارش ہوئی انشاءاللہ ابن عمر رضی اللہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لفظ کس نے کہے ہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ان الفاظ پر تحجب ہوا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے تو آپ نے روزہ افتار کرنے سے پہلے یہ کلمات لازمی پڑھنے اگر آپ رمضان المبارک میں افتاری کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوں گی تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ